دنیا بھر میں لگ بھگ سبھی دیشوں میں آتماوں سے جڑے کئی افسر یا تیوہار کہہ لے منائے جاتے ہیں ایسا ہی ایک اور تیوہار یا افسر ہے جسے ہیلووین کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تیوہار اکٹوبر کے مہینے کے انتھ میں اکتیس اکٹوبر کو منائے جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس رات مرے ہوئے لوگ اور مرد پورو جو کی آتمایں دھرتی پر آتی ہیں جن کے سواگت میں یہ تیوہار منائے جاتا ہے ایسا ہی سمودھا کے لوگوں میں ہیلووین ڈے کو لے کر مانیا جاتا ہے کہ بھوٹوں کا گیٹ اپ کرنے سے پورو جو کی آتماوں کو شانتی ملتی ہے ایسا ہی سمودھا میں سیلٹک کلنڈر کے آخری دن یعنی کی اکتیس اکٹوبر کو ہیلووین فیسٹیول منائے جاتا ہے ہیلووین کا نام ہالیڈے سے بنا ہے یہاں ایک پویتر دن کے پہلے کی رات ہوتی ہے اور دنیا بھر میں منائے جانے والے سب سے پورانے اوٹسو میں سے یہ ایک ہے ویسے تو یہ اوٹسو سب ہی دیشوں میں منائے جاتا ہے مگر اتری امریکہ اور کانادا میں ہیلووین سب سے زیادہ لوگ پریئے ہیں ہر ورش امریکہ میں لگ بھگ 65% لوگ اپنے گھروں کو اور آفیس کو بہت ہی خاص طریقے سے سج جاتے ہیں آپ کو بتا دے کہ کرسمنس پر جتنی ٹوفیوں کی بکری ہوتی ہے اتنی ہی ہیلووین فیسٹیول پر بھی لوگ خریدتے ہیں جو دیوہار نہیں تھا اسے فیسٹیول افسر یا دیوہار مانا گیا اس کے پیچھے بھی بہت سی لوگ کتائے پرچھلک ہیں ہیلووین کا دیوہار قریب 2000 ورش سے منائے جا رہا ہے آپ کو بتا دے آئرلینڈ یونائٹڈ کینگڈم اور اتری فرانس مل کر ایک دیش ہوا کرتے تھے اس دیش کا نام سیلٹا تھا اس کی شروعات آئرلینڈ کے سیلٹک فیسٹیول سے ہوئی تھے یہ فیسٹیول آئرلینڈ میں ہر سال ہارویس سیزن کے انت میں منایا جاتا تھا اس دن لوگ ایک دوسرے کو کینڈی دیتے اور عجیب ہوگری پوشاکے پہنتے بچے ہیلووین نائٹ کو اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو ڈرانے کے لیے نئی نئی ٹرکس استعمال کرتے ہیں اب جانتے ہیں ہیلووین کی رہس مہکانی کیا ہے ہیلووین فیسٹیول منانے کے پیچھے بہت سی کتھائیں جو ہیں وہ پرچھلی تھے جس کے انصار جیک نامک کسان نے ایک بار شیطان کو اپنے جال میں فسایا لیکن وے نہ تو سورگ میں جا سکا نہ ہی نرک میں اس کے بعد شیطان سے پریشان ہو کر جیک نے شلجم میں ایک کندیل بنایا اور اس میں جلتے ہوئے کوئلے کو ڈال دیا اس پرکار جیک کو شیطان سے چھٹکارا مل گیا اس کے بعد سے ہی اس دن کو ہیلووین کے روپ میں منایا جانے لگا اس افسر پر لوگ شلجم میں ترہ ترہ کی آکرتیوں والے چہرے بناتے ہیں اور شلجم کے علاوہ اس کے لیے قدو کا بھی استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس سے بری آدمیں ان سے دور رہیں گی ہیلووین کے دن لوگ قدو کا استعمال کرتے ہیں قدو کو کھوکھلا کیا جاتا ہے اور اس میں لائٹ یا دیے رکھ دیے جاتے ہیں اور بعد میں اس قدو کو دروازے کے باہر یا چھٹوں پر رکھا جاتا ہے ایسے میں بچے بھوتوں جیسی پوشاکے پہن کر لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں اور ان کے دروازوں پر جا کر ان سے اپہار مانگتے ہیں لوگ انہیں اپہار میں کھانے کے لیے ٹوفیاں دیتے ہیں ہیلو وین کا پرچلن دنیا بھر میں کافی بڑھ گیا ہے اور اب تو بھارت میں بھی یہ تیوہر کئی حصوں میں منایا جانے لگا ہے ہیلو وین کے بہت سارے نکنیم بھی ہیں جیسے کسے All Hallows Eve, Witches Night, Lambs Full, Snap Apple Night, Sam Han, Summers End بھی کہتے ہیں آپ کو ہماری رہسمائی کہانی کی جانکاری کیسی لگی ہے یہ کمنٹ میں ضرور لکھ بتائیں جڑے رہیں اتھ پرکاش کے ساتھ تازہ اپ ڈیٹس اور بڑی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں اتھ پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں